ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی داخل ہوئے اور سیدھے مجلس میں آ کر بیٹھ گئے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنت پڑھ کر بیٹھنے کا حکم فرمایا کیا یہ درست سنا ہے؟ جی ہاں یہ روایت مشہور ہے سلیہ کی وطفانی کی روایت ہے وہ وہاں سے باہر سے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو دوران خطبہ ان سے کہا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے اس نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو یا اور دو رکعت پڑھو اس نے دو رکعت پڑھی لیکن ہنفیہ کے ہاں خطبے کے دوران کوئی نماز یا ذکر یا تلاوت بغیرہ کرنے کے عائز نہیں ہے اور یہ حدیث جو ہے اس کو محمول کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ سلیہ کے غطفانی کی خاص حالت پر متنبع کرنا مقصود تھا اور وہ کیونکہ غریب تھے اور کپڑے پھٹے پرانے پینے ہوئے تھے پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا بھی کہ ان کے لئے صدقہ کرو لوگوں نے اپنی کمیزیں چادر عبادر اتار کے ان کو دی اور پھر کپڑے ان کے حوالے بھی کیے تو وہ ان کی حالت پر متنبع کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی روک دیا تھا تو لہذا یہ جواب دیتے ہیں نفیہ اور باقی جتنے بھی کیونکہ دوسری روایت مشہور موجود ہے جس میں یہ ہے کہ خرج علیہ امام صلی اللہ علیہ وسلم جب امام صاحب نکل آئے خطبہ دینے کے لئے تو نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نہ ہی بات چیت کی جا سکتی ہے اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے موسیقا